بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ اولا برائے امامت قاری تر اسد کہ از احکام نماز واقب باشد پستر عالم تر کہ قرآن ما یجوز بیس صلاة خاند یہاں سے مسنف علیہ الرحمن نے یہ بیان کیا ہے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے ایا قاری ہے یا عالم نانچہ بیان کیا ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار پہلا حقدار وہ ہے جو قاری ہو اور نماز کے احکام سے واقب بھی ہو اس کے بعد میں ایسا عالم جو قرآن کریم اتنی مقدار پڑھنا جانتا ہو جس سے نماز صحیح ہو جائے قاری کے بعد میں ایسا عالم کا حق ہے کہ جو اتنی مقدار قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو جس کے ذریعے نماز صحیح ہو جائے چنانچہ بیان کیا ہے کہ امامت کے واسطے سب سے زیادہ حق اس قاری کا ہے جو کہ نماز کے احکام سے واقب ہو پھر وہ عالم جو اتنا قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو جس کے ذریعے نماز صحیح ہو جائے وَنَزْدِ اَكْثَرِ عُلَامَةِ بَعَقْسِ آن یہاں سے مسننف علیہ الرحمہ نے اس کے برعکس مسئلہ بیان کیا ہے یعنی اکثر علامہ کے نزدیک اس کے برعکس ہے یعنی وہ عالم کو سب سے زیادہ امامت کا حق دار مانتے ہیں سب سے پہلے چنانچہ بیان کیا ہے اکثر علامہ کے نزدیک اس کے برعکس وَإِمَامَتِ فَاسِقْ جَائِزَسْتْ بَقَرَاهَتْ یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ فاسق کی امامت جائزِ قَرَاهَتْ کے ساتھ میں فاسق اس بندے کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کرتا ہو وَإِقْتِدَائِ مَرْدِ قَارِي بَالِقْ بَقُودَكْ وَزَنْ وَأُمِّي وَإِقْتِدَائِ مُفْتَرِج بَمُتَنَفِلْ جَائِزْنِسْتْ یہاں سے مسننف علی الرحمن نے یہ بیان کیا ہے کہ قاری بالگ قاری مرد کی اقتداء چھوٹے اور عورت اور امی کے پیچھے اور فرض پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے اس اقتداء کے بارے میں یہ قائدہ کلیہ یاد رکھئے کہ آلہ کی اقتداء ادنا کر سکتا ہے لیکن ادنا کی اقتداء آلہ نہیں کر سکتا مثلا بالگ قاری یہ آلہ ہے زن عورت بچے اور امی کے مقابلے میں اس وجہ سے آلہ یعنی بالگ قاری آدمی عورت بچے یا امی کی اقتداء کرے گا تو صحیح نہیں ہے اسی طرح نفل پڑھنے والا ادنا ہے اور فرض پڑھنے والا یہ آلہ ہے اگر فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء کرے گا تو صحیح نہیں ہے آلہ کی اقتداء ادنا کے پیچھے صحیح نہیں ہوگی چنانچہ بیان کیا ہے بالگ قاری مرد کی اقتداء چھوٹے بچے اور عورت اور امی کے یعنی انپڑ کے پیچھے اور فرض پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے وہ اگر امی قاری و امی را امامت کند نمازِ حرستِ باطل شبد یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر امی یعنی انپڑ قاری اور امی کی امامت کرتا ہے تو تینوں کی نماز باطل ہو جائے گی یعنی اگر امی ہے وہ امامت کرتا ہے یا اقتداء امامت کراتا ہے اور اس کے پیچھے قاری ہے یا امی ہے تو یہ ان تینوں کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ امی یہ ادنا ہے اور قاری اعلی ہے تو ادنا کی اقتداء اعلی کی اقتداء ادنا کے پیچھے صحیح نہیں ہے اس وجہ سے بیان کیا ہے و اگر امی قاری و امی را امامت کند نماز حر سے باطل شود اور اگر انپڑ قاری اور انپڑ کی امامت کرتا ہے تو تینوں کی نماز باطل ہو جائے گی و نماز پس محدس جائزنس اور ناپاک کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے و از فسادِ نمازِ امام نمازِ مقتدی فاسد شود یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو اس کی وجہ سے مقتدی کی بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے چنانچہ بیان کیا ہے کہ امام کی نماز کے فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی و نمازِ قائم خلفِ قاعد و نمازِ متوزی خلفِ متیمم جائز است کھڑے ہونے والے کی نماز بیٹھنے والے کے پیچھے اور وضو کرنے والے کی نماز تیمم کرنے والے کے پیچھے جائز ہے و نمازِ رکو و سجود کنندہ خلفِ اشارہ کنندہ جائز نیس یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ رکو اور سجدہ کرنے والے کی نماز اشارہ کرنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے چنانچہ بیان کیا ہے کہ رکو اور سجدہ کرنے والے کی نماز اشارہ کرنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے مسئلہ اگر یک مقتدی باشد برابرِ امام پر دستِ راست بی ایستد و دو مقتدی و زیادہ خلفِ امام بی ایستند چنانچہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اکیلے مقتدی کا پیچھے کھڑا ہونا یہ مکروح ہے اگر ایک مقتدی ہو وہ امام کے برابر میں کھڑا ہوگا دائیں جانب وہ دو مقتدی اور زیادہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ دو مقتدی و زیادہ خلفِ امام بی ایستند اور دو مقتدی اور اس سے زیادہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ تنہا خلفِ سف اگر کسے نماز گزارد نمازش مکروب آشد یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تنہا سف میں کھڑا ہے تو اس کی نماز مکروح ہوگی تنہا کھڑے ہونے کی وجہ سے چنانچہ بیان کیا ہے تنہا کھڑا ہو کر سب کے پیچھے اگر کوئی بندہ نماز پڑے گا اس کی نماز مکروح ہے و نزد امام احمد علیہ الرحمہ نمازش جائز نباشد چنانچہ بیان کیا ہے کہ امام احمد علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کی نماز جائز نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی بندہ تنہا نماز پڑتا ہے اور سب میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام احمد علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اگر مقتدی از امام مقدم شبت نمازش باطل شبت یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر مقتدی امام سے آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ مقتدی پھر مقتدی نہیں رہے گا چنانچہ بیان کیا ہے اگر مقتدی امام سے آگے ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی ابن مازجا از انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردہ یہاں سے ایک حدیث بیان کی ہے یہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کی اپنے گھر میں نماز کا ثواب ایک درجہ ہوتا ہے آدمی کا اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایک درجہ ثواب ملتا ہے اسی طرح اگر وہ اپنی نماز کو قبیلے کی مسجد میں پڑھتا ہے تو پچیس درجہ ثواب ملتا ہے اور اگر وہ جامعہ مسجد میں پڑھتا ہے تو پان سو درجہ ثواب ملتا ہے اور اگر وہ مسجد اقصام نماز پڑھتا ہے تو ایک ہزار کا ثواب ملتا ہے اگر وہ مسجد نبوی میں نماز کو ادا کرتا ہے تو پچاس ہزار کا ثواب ملتا ہے اور اگر مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے تو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے چنانچہ یہ حدیث ابن ماجہ نے حضرت انس سے نقل کی ہے چنانچہ بیان کیا ہے ابن ماجہ از انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردہ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول فرمود علیہ السلام کے نماز مرد در خانہ خود ثواب یک نماز دارد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز اپنے گھر میں ایک نماز کا ثواب رکھتی ہے وہ نماز او در مسجد قبیلہ ثواب بستو پنج نماز اور اس کی نماز قبیلہ کی مسجد میں پچیس نماز کا ثواب رکھتی ہے وہ نماز او در مسجد جمعہ ثواب پانچ سد نماز اور اس کی نماز جامع مسجد میں پانچ سو نماز کا ثواب رکھتی ہے وہ نماز او در مسجد اقصہ ثواب ہزار نماز اور اس کی نماز مسجد اقصہ میں ایک ہزار نماز کا ثواب رکھتی ہے وہ نماز او در مسجد من یعنی مسجد مدینہ سواب پنجہ ہزار نماز اور اس کی نماز میری مسجد میں یعنی مدینہ کی مسجد میں پچاس ہزار کا ثواب رکھتی ہے وہ نماز او در مسجد حرام سواب سد ہزار نماز اور اس کی نماز مسجد حرام میں سو ہزار نماز کا ثواب رکھتی ہے سو ہزار یعنی ایک لاکھ نماز کا ثواب رکھتی ہے